السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان المبارک جو بہت بابرکت مہینہ ہے آج ہم اس کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھیں گے کہ اس تقبال رمضان کیوں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے یہ ماہ کئی وجوہات کی بنا پر عظیم اہمیت کا حامل ہے اس کی فضیلت کا اندازہ قرآن کریم کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اشادات سے بھی بخوبی ہو سکتا ہے جو احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اس ماہ میں ایک ایسی رات جس کی عبادت ہزارہ ماہ کی عبادت سے افضل ہے یہ ماہ انسان کی زندگی میں بے شمار اچھے اس رات ملتب کرتا ہے اس سے صحیح معنیوں میں وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پہلے سے ہی اس کی فکر کریں یہ ماہ اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے تقویٰ کے حصول دنیا اور آخرت میں خوشی کا سبب بنتا ہے جہنم سے چھٹکارے کی نویت کے لیے ہے عمل کے مول کا کئی گناہ بڑھ جانا ہے دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے اللہ عز و جل کی قربت کے حصول کا مہینہ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آنے والا مہمان سب سے بڑھ کر اس مہمان کا استقبال سرکار دو عالم نے کیا ہے اور بے شمار فضائل جو ہمیں امادہ کرتے ہیں اس عمر کی طرف کے اس کا خوب احتمام کریں اس کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں اس کا بڑھ پور تیاری سے استقبال کریں حضرت ابن عباسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام پر قرآن پیش کرتے تھے یعنی قرآن ان کو سناتے تھے بیغام قرآن و سنت رمضان تقوی کا مہینہ ہے اللہ کا دیہان حاصل کرنے کا مہینہ مثال سخت گرمی میں مخلوق کی غیر مجود کی کے باوجود کھانے پینے سے پرہیز کا کوئی نہیں دیکھ رہا مگر سمیں و وسیر کی نگاہ نہیں چکتی یہ دیہان زندگی کے دوسرے معاملات میں لانے کا سبب روزہ گناہوں اور آگ سے ڈھال مگر کب جب احتمام ہو اور یہ خیال کریں کہ روزہ صرف میدے کا نہیں بلکہ ہر جسم کے ہر عزو کا ہے قرآن کا اس ماہ میں نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبدیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور ہمارے لئے پیغام کے قرآن سے تعلق مضبوط ہو روزہ اور قرآن مضبوط سفارشی ہیں قرآن سیکھنے کا احتمام اس ماہ میں آسان ہے یہ ہر انسان کے لئے سنہری موقع ہے روزہ دار رب کے نزدی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر عمل دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوائے روزے کے اس لئے کہ یہ میرے لئے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں میرے لئے روزہ دار اپنی شہوت اور کھانے کو چھوڑتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے اور دوسری اپنے رب سے جبکہ روزہ دار کے موک کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے حدیث کا پیغام ابن آدم کا ہر عمل دس سے سات سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے جو اللہ کی رحمت خاصہ کی علامت ہے مگر روزہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کا بدلہ اپنے شان کے مطابق دے گا بنکہ روزہ کی جزا اپنی ذات کو قرار دیا کہ روزہ دار کو دوہ رب مل جاتا ہے روزہ دار کو دو خوشیاں تاکی جاتی ہیں افتار کے وقت اس کی دعاوں کو قبول کر کے جہنم سے شٹکارہ ادا کر کے دوسری جب وہ اپنے رب کے پاس آئے گا تو اس کو ریان جنت کی صورت میں اس کی مہمان وازی کی جائے گی اس کے موکی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسند دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قرب کو پانے کی تیاری ہی استقبال رمضان ہے رمضان کے آمد پر نصاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ پہنچا ہے یہ برکت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھاپ لیتا ہے دعاوں کو قبول فرماتا ہے تمہاری اس ماہ میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کو دیکھتا ہے اور تمہارے ذریعے سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے پس اللہ کے سامنے اپنی اچھائیوں کا اظہار کرو اچھے کاموں میں لگ کر اس لیے کہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے جہنم سے خلاصی کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر ان میں سے کوئی باب نہیں بند رہتا جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی در نہیں کھلتا سرکش شیطانوں کو جکرد لیا جاتا ہے جبکہ ایک علان کرنے والا علان کرتا ہے خیر کے طالب آگے بڑھ شر کے طالب پڑے ہٹ اور اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور ایسا ہر رات ہوتا ہے حدیث کا پیغان یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا کتنا احتمام فرماتے تھے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اللہ کی رحمت کی موصلہ دھار بارش کا مہینہ کیا ہم اس بارش سے مستفیض ہونے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے انسانوں کے لیے فخر کا اظہار کیا ہم خود کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ ہم پر فخر کیا جا سکے کیا ہم اپنے رب کے سامنے اچھائیوں کا اظہار کر رہے ہیں یا برائیوں کا وہ بدبخت ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے کیا ہم اس مہینے میں نیکیوں کے ذریعے خوشبخت ہو رہے ہیں یا انہیں چھوڑ کر بدبخت ہلاک ہوا برباد ہوا وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اس ماہ میں نیکیاں کرنا آسان کر دی گئی مغفرت کا در کھلا ہے شیطان بند کر دیئے گئے ہر رات جہنم سے بے شمار لوگوں کو ازاد کیا جا رہا ہو اس کے باوجود کوئی شخص اپنی مغفرت نہ کر سکے تو اس سے زیادہ کون محروم ہوگا کوئی حکمران یہ اعلان کر دے کہ آج خزانے میں سے جو چاہو لے لو منادی کی طرف سے اعلان ہے خیر کے طالب گاروں آگے بڑھو مگر اس کے باوجود آگے نہ بڑھنا اپنا نقصان کرنا ہے اس لئے رمضان سے قبل ہی رمضان کی تیاری کے لئے خود کو تیار رکھیں کہ ان منافع سے محروم نہ ہو جائیں بدبختوں میں شمار نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید کے مستحق نہ بنیں اور یہ ہی استقبال رمضان کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ سے ہو تو نہ ہی بہودہ بات کرے اور نہ ہی چیخو بکار کرے اگر کوئی اس کو برا بلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں کون سا روزہ بے فائدہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف ایک عمل ہی نہیں ایک تربیت کا بھی ہے جو صبر کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کے گم بانٹنا سکھاتا ہے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ روزہ صرف فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ نام ہے ہر اس عمل سے بچنے کا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے رحمت سے دوری کا سبب بنتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کا احتمام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے اس ماہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی محبت کی طرف غالب کریں اپنی عبادت کو صرف اس ماہ تک محدود نہ کریں بلکہ اس کو ایک تربیت کا سمجھ کر بکیہ یارہ ماہ میں اس کے فیوز کو پھیلانا چاہیے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم رمضان کا والحانہ استقبال کریں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال فرماتے تھے رمضان سے پہلے ہی خود کو ان تمام کاموں سے بچائیں جو ہمارے رمضان کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں رجب و شبان کے مہینے میں یہ دعا مانگتے رہیں اگر رمضان میں بھی ہم اپنی حاجت اللہ سے نہ پوری کرائیں تو پھر کب کروائیں گے اگر اس مہینے میں بھی اپنے امراض سے شفاہ حاصل نہ کر پائے تو کب کریں گے اور پھر رمضان داخل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ سچی نیت کے بعد اگر وہ کام نہ بھی ہو سکے تو اس کا ثواب ضرور ملے گا مثلا میں انشاءاللہ اتنے قرآن کریم مکمل کروں گا مائنی میں تطبر کروں گا اس مہینے میں ہزاروں لاکھوں نیک کیاں تھوڑی سی محنت سے کمالوں گا عظیم ثواب اور فضیلت کو بار بار سوچنا میں اپنے اخلاق و کردار اور معاشرت کو درست کر لوں گا خوش اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنے